ناظرین ایک بادشاہ کو کتہ پالنے کا بہت شوق تھا وہ اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے اس نے بہت سی نسلوں کے کتے اپنے محل میں پال رکھے تھے جن کی رکھوالی کے لیے اس نے باقاعدہ ملازم رکھے ہوئے تھے جو ان کے کھانے پینے اور رہنے اور دیگر ضروریات کا خیال رکھتے تھے یہ کتے بہت ہی خونخوار تھے جو انسانی گوشت تک کھانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے بادشاہ جب کسی سے ناراض ہوتا کسی سے برہم ہوتا کسی ملازم سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی یا وہ کسی کو سزا دینا چاہتا تو اس شخص کو ان خونخوار کتوں کے سامنے ڈال دیا کرتا تھا جو اس کی تکہ بوٹی کر دیتے تھے یوں بادشاہ اپنے مخالفین کو ایک دردناک اور عبرتناک انجام سے دوچار کر دیتا تھا اس بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو بہت ہی اقل مند تھا وزیر نے بادشاہ کی عرصہ دراز تک خدمت کی تین دہائیوں سے زائد وقت بادشاہ کے ساتھ گزارنے کے باوجود وہ وزیر ہر وقت خوف میں مبتلا رہتا تھا کہ کہیں اس سے بھی نہ کوئی غلطی سرزد ہو جائے جس کی پاداش میں بادشاہ اس سے بھی کتوں کے آگے نہ پھینکوا دے اس سارے عرصے میں وزیر نے دیکھا کہ بادشاہ نے اپنے سیکڑوں مخالفین کو کتوں کی خوراک بنا دیا تھا وہ کتے بھی کوئی چھوٹے مٹے کتے نہیں تھے جو بھی ان کے سامنے آتا وہ ان کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے تھے بادشاہ کسی بھی شخص کی کوئی چھوٹی مٹی غلطی بھی برداشت نہیں کرتا تھا وہ وزیر بھی جانتا تھا کہ اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو بادشاہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیتا ہے جو ہر وقت گوشت کھانے کے لیے بیتاب اور بے قرار رہا کرتے ہیں ایک دفعہ اس وزیر نے سوچا کہ اب میں بڑھا ہو چکا ہوں اور بڑھا پے کی وجہ سے مجھ سے چھوٹی مٹی غلطیاں سرزد ہونا شروع ہو گئی ہیں اب میں چیزوں کو بھولنے لگاؤں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بادشاہ کا کوئی حکم بھول جاؤں یا مجھ سے کوئی گستاخی غلطی یا کوئی کوتا ہی سرزد ہو جائے اور میں بھی ان کتوں کی خوراک بنا دیا جاؤں پھر ایک دن اقل مند وزیر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور گزارش کی کہ میں نے آپ کی اتنے عرصے تک خدمت کی ہے سلطنت کے امور کی انجام دہی کے لیے میں نے تنوں من اور دھن کی پرواہ نہیں کی تین دہائیوں تک مسلسل کام کرنے کے بعد اب جسم میں وہ چستی اور تیزی باقی نہیں رہی لہٰذا آپ مجھے میرے منصب سے فارغ کر دیں تاکہ میں اپنے گھر میں رہ کر زندگی کے باقی دن گزار سکوں اقل مند وزیر نے اس دوران بادشاہ کے حسن سلوک کی تعریف بھی کی تاکہ وہ اس کی بات کو رد نہ کرے اور اسے کام سے چھٹی دے دے اس گفتگو کے دوران وزیر مسلسل یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں میرے موں سے کوئی غلط الفاظ نہ نکل جائیں جن کی پاداش میں بادشاہ کہیں مجھے سزا کا حکم نہ سنا دے وزیر نے اپنی گفتگو کے دوران دبے لفظوں میں یہ بھی کہا کہ بڑھا ہونے کی وجہ سے اب میں غلطیاں کرنے لگا ہوں اور مجھے ہر وقت خدشہ لاحق رہتا ہے کہ غلطی اور کوتاہی کی صورت میں آپ مجھے بھی کتوں کے آگے نہ پھینکوا دیں بادشاہ نے وزیر کی بات بڑی توجہ سے سنی پھر وہ بولا کہ اے میرے وزیر جب تک میں اس بات سے متمن نہیں ہو جاتا کہ تم اب میرے لیے کسی کام کے قابل نہیں رہے تب تک میں تمہیں تمہارے مند سب سے نہیں ہٹاؤں گا لہٰذا تم سلطنت کے وزیر کے طور پر کام کرتے رہو گے جب بادشاہ نہ مانا تو نہ چار وزیر نہ کام اور نہ مراد واپس گھر کو چلا گیا گھر جا کر جب وزیر اپنے بستر پر لیٹا تو اس نے سوچا کہ بادشاہ تو مان نہیں رہا اب کیوں نہ کتوں کے رکھوالی کرنے والوں کے ساتھ ہی دوستی بنا لی جائے لہٰذا اگلے دن صبح صویرے وزیر کتوں کے رکھوالے کے پاس گیا اور بولا کہ تم اتنے عرصے سے کتوں کی رکھوالی کر رہے ہو مسلسل کام کرنے اور چھٹی نہ کرنے کی وجہ سے تم تھک گئے ہوگے لہٰذا تم کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر کو چلے جاؤ اور تمہارا یہ کام میں خود اپنے ہاتھوں سے انجام دوں گا ان کتوں کا کھانا پینا اور صفائی ستھرائی میرے ذمہ ہوگی کتوں کا رکھوالا وزیر کی بات سن کر بہت خوش ہوا کیونکہ وہ کافی عرصے سے اپنے گھر والوں سے ملنے نہیں گیا تھا لہٰذا چھٹی ملنے کے بعد وہ خوشی خوشی اپنے گھر چلا گیا یوں وزیر نے کتوں کے رکھوالے کو چھٹی پر بھیج دیا اور خود ان کتوں کے کاموں میں مصروف ہو گیا اگلے دن وزیر بہت سارا گوشت لے کر کتوں کے پاس گیا اور جا کر ان کے پنجرے میں گوشت ڈال دیا اس سے اگلے دن وزیر روٹیاں لے کر کتوں کے پاس گیا اور ان کے آگے ڈال دی پھر کچھ دنوں تک یہی معمول رہا کہ وزیر گوشت اور روٹیاں وغیرہ لے کر جاتا اور کتوں کے پنجروں میں ڈال دیتا جسے وہ بڑی رغبت سے کھا لیتے کافی دنوں تک ان کتوں کی رکھوالی کرنے انہیں بروقت کھانا پہنچانے کی وجہ سے وزیر نے کتوں کو اپنی جانب معنوس کر لیا لہٰذا جب بھی وزیر ان کتوں کے پاس جاتا تو وہ جانور وزیر کو دیکھ کر اپنی دمیں ہلانا شروع کر دیتے کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ اب یہی ہمارا رکھوالا ہے جو ہمیں گوشت اور پانی وغیرہ مہیا کرتا ہے کتہ جب کسی کو دیکھ کر اپنی دم ہلاتا ہے تو وہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ میں تمہارا وفادار ہوں آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب وزیر سے ایک سنگین غلطی سرزد ہو گئی بادشاہ کو وزیر کی کوئی بات نہ گوار گزری جسے سن کر اسے جلال آ گیا لہٰذا اس نے غصے میں اپنے سپائیوں کو حکم دیا کہ اس وزیر کو اٹھا کر خون خوار کتوں کے آگے ڈال دو بادشاہ کے کارندوں نے بوڑے وزیر کو اٹھایا اور کتوں کے آگے ڈال دیا جیسے ہی وزیر کو کتوں کے آگے ڈالا گیا تو وہ کتے وزیر کو دے کر اپنی زبانیں ہلانے اور دمیں ہلانے لگے جیسے وہ اپنی وفاداری کا یقین دلا رہے ہوں اس سے پہلے بادشاہ جب بھی اپنے کسی دشمن کو کتوں کے آگے ڈالوا تھا تو وہ یہ منظر بڑے لطف و شوق سے دیکھا کرتا تھا لہٰذا اس دن بھی وہ وزیر کا حال دیکھنے کے لیے کتوں کے پنجرے کی طرف آیا کہ دیکھوں کہ کیسے میرے خونخوار کتے اس وزیر کو چیر پھار دیتے ہیں اور اس کا کتنا برا حال کرتے ہیں مگر بادشاہ جب اس پنجرے کے پاس آیا تو وہاں کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا وہ منظر بادشاہ کی توقع کے بالکل خلاف تھا کیونکہ کتوں نے اس وزیر کو چیر پھار دینے کی بجائے اس کے پاؤں چاٹنا شروع کر دیئے تھے وہ وزیر کے گرد اچھل کود رہے تھے اپنی دمیں ہلا رہے تھے بادشاہ یہ منظر دے کر بڑا حیران ہوا کہ ایسے خونخوار کتوں نے کیوں کر وزیر کو چھوڑ دیا اور اس کو چومنا شروع کر دیا پھر بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ اس وزیر کو کتوں کے پنجرے سے باہر نکال کر اس کے سامنے پیش کیا جائے بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ آج کیا بات ہوئی کہ کتوں نے تمہیں کچھ نہیں کہا حالانکہ پہلے میں نے جب بھی اپنے کسی نافرمان یا دشمن کو کتوں کے آگے ڈالا تو ان خونخوار کتوں نے اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا اور اس کی تکہ بوٹی کر کے رکھ دی لیکن آج کتوں نے تمہیں کچھ نہیں کہا بلکہ اپنی دمیں ہلا کر وہ تم سے وفاداری کا اظہار کر رہے تھے محبت دکھا رہے تھے مجھے بتاؤ کہ تم نے ان کتوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے وزیر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت میں نے عرصہ دراز تک آپ کی خدمت کی آپ کی ہر بات کی اطاعت کی آپ کا ہر حکم مانا مگر آج جب مجھ سے غلطی سرزد ہوئی تو آپ نے جلال میں آ کر مجھے سزا دینے کا حکم دے دیا آپ نے میری غلطی کو معاف نہیں کیا درگزر نہیں کیا اور مجھے اٹھا کر کتوں کے آگے ڈال دیا اور میری ساری زندگی کی خدمت و اطاعت کو بھلا کر کتوں کی خوراک بننے کے لیے ان کے پنجرے میں ڈال دیا لیکن میں نے ان کتوں کی صرف چند دن خدمت کی انہیں اپنے ہاتھوں سے خوراک ڈالی انہیں پانی پلایا جس کا سلہ ان کتوں نے مجھے وفاداری کی صورت میں دیا اور مجھے چیر پھار دینے کی بجائے میرے پاؤں چاٹنا شروع کر دیے بادشاہ اپنے اقل مند وزیر کی باتیں سن کر بہت خوش ہوا کیونکہ اس نے بہت اچھے طریقے سے بادشاہ کو اس کی غلطی کا احساس دلا دیا تھا کہ ساری زندگی کی خدمت گزاری اطاعت گزاری اور بندگی کو بھلا کر صرف ایک غلطی پر سزا دینا کسی بھی منصف مزاج شخص کا شیوہ نہیں ہونا چاہیے پھر بادشاہ نے وزیر کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ عالی لباس اور انعامات سے بھی نوازہ اور آئندہ کے لیے کسی بھی انسان کو کتوں کے آگے ڈالنے سے توبہ کر لی دوستو کیا یہ کہانی آپ نے بچپن میں دادہ دادی نانا نانی یا ماں باپ سے سنی ہے اگر نہیں سنی تو بھی بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیجئے آنے والی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ